موسیقی جیسے میں نے کلک کیا تو یہ میرے پاس لی اوٹ آ رہا ہے پرنٹ کا تو اس لی اوٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے پیج کھلی ہے یہ ہمارے پاس لینڈس کے پیج تھا اور اس کو پورٹ اٹھ اگر ہم کر لیں تو یہ صحیح رہے گا وہ کہاں سے ہوگا ہم پیچھے آ جائیں گے آکے یہاں سے اورینٹیشن سے جا کے یہاں سے آپ پورٹ اٹھ کر لیں گے جیسے آپ نے پورٹ اٹھ کیا تو آپ کا پیج یہاں تک آ رہا ہے یہ دو لائنیں جو ہے یہ والی یہ ہماری فضول آ رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پیج بریک پریو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کی سیٹنگ درست ہو جائے اگر آپ کی سیٹنگ نہیں درست تو اس کو آپ یہاں سے پکڑ کے بھی ایسے کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کا یہ پیج کی سیٹنگ نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ادھر فائل پہ جانا ہے فائل پہ جانے کے بعد پرنٹ پہ جانا ہے اور پرنٹ پہ جا کے دیکھیں یہاں سے آ رہا ہے تو آپ مزید سیٹنگ اس کو کرنے کے لیے آپ پیج سیٹ اپ پہ جاؤ گے جیسے ہی پیج سیٹ اپ پہ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ نے جو ہے ہوریزنٹل اس کو کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ یہ ہماری جو ہے پیج کے درمیان میں بلکل چلا جائے گا ٹھیک ہے ادھر ہم مارجن پہ گئے مارجن پہ جا کے یہ کلک کر دیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہاں سے مارجن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے مارجن بھی کم کر سکتے ہیں پیج کا اگر آپ کے پاس مارجن کم ہے تو آپ یہاں پیج مطلب کہ زیادہ ہے تو آپ اس کم آرجن یہاں سے کم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا نظر آئے تو یہاں پہ آپ اس کی ویلیو جو ہے نہ بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ بڑھاتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے پیج کی سیٹنگ کر لینی ہے پیج کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے پرنٹ کرنا ہے تو میرے پاس پرنٹر نہیں ہے تو میں آپ کو اس کا ایک ایسا ڈیمو دکھاتا ہوں جس میں میں نے اس کو سیو ایز ای پی ڈی ایف کر لوں گا جس میں پی ڈی ایف سیو کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا پرنٹ کس طرح کا نکلنا ہے تو یہ میں نے سیو کر دیا پی ڈی ایف یہ میرے پاس ایز ای پی ڈی ایف سیو ہو گیا اس طرح کا پرنٹ نکلے گا تو اب بات یہ ہے کہ پہلے پیج پہ تو آگیا لکھا ہوا کہ سیریل نمبر نیم آف پولنگ سٹیشن یہ وہ اور دوسرے پیج پہ ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کس کولم ہے اور یہ کس کولم ہے اور یہ اور یہ یہ اس کو آپ نے اگر اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے پرنٹ ٹائٹل پہ کلک کرو گے اور یہ کلک کرو گے جو حصہ جو پورشن آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کر لوگے اور سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے آپ اوکے کرو گے اب مزید نیکسٹ ہم پرنٹ لیتے ہیں جیسے ہی میں پرنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہر پیج کے اوپر یہ والا آ رہا ہے اور مزید میں اس کو save as a pdf کرتا ہوں save as a pdf کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے save as pdf کر لیا ٹھیک ہے یہ save as pdf میں نے کر لیا اب ہر پیج کے اوپر جو ہے transport جو آپ نے select کیا تھا title area وہ آ رہا ہے اور آپ پڑھنے میں بڑا مطلب کے آسان لگ رہا ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو مزید آپ کو ایک setting یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے صرف اور صرف یہاں تک اس کا print لینا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک آپ نے print لینا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نے اس کو select کرنا select کرنے کے بعد یہ print area پہ click کرنا ہے اور یہاں سے setup print area کر دینا اب آپ print دیں گے تو صرف آپ کا ایک ہی پیج آئے گا یہ نیچے دیکھ لیں ایک ہی پیج آئے گا اور اگر اس کو آپ save کر کے دیکھیں تو تب بھی آپ کے سامنے ایک ہی پیج ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک ہی پیج آ رہا ہے اسی طرح آپ جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پیج نہ آئے سارا ہے تو جو یہاں پہ select a print area کیا تھا اس کو آپ uncheck کر دیں تو یہ تو تھی ہماری condition کی اس طرح کا اگر پیج ہے اگر آپ کے پاس پیج کچھ اس طرح سے ہے جس پیج کی لمبائی یہ والی زیادہ ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے orientation میں جا کے landscape کر دینا ہے جیسے آپ landscape کرو گے تو آپ print button پہ click کریں یہ دیکھیں آپ کے سامنے print آ رہے ہیں اور اس کے بعد اب بات بچتی یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ نے print area select کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ادھر print title پہ click کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے rows جو select کرنی ہے اس پہ click کرنا جتنی rows آپ select کریں گے اتنی ہر پیج کے اوپر جو ہے نا وہ print area کی sorry print title آئے گا یہ دیکھیں اب تمام طرح جو ہے نا اوپر آ رہا ہے تو اس طرح سے فائل کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو دوسرے نمبر پہ ویسے بھی جو ہے ایکسل میں جس area میں لکھا ہوتا ہے print اسی area میں آتا ہے اگر اس area میں نہیں آتا ہے زیادہ یا کم ہے تو آپ یہاں سے یہ والا کر کے نا layout page break preview پہ تو آپ یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں بعض اوقات اس طرح سے آ جاتا ہے اگر اس طرح سے آتا ہے تو آپ نے یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دینا ہے اور اگر آپ کے یہاں آتا ہے کوئی ایک چھوٹ رہا ہے تو اس کو آپ نے ایسے کر دینا تو یہ تھی آپ کی سیٹنگ تو اس طرح آپ جو ہے نا مکمل پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر جا کے یہ سیٹنگ دیکھنی ہے تو یہ سیٹنگ سب سے پہلے یہاں پہ اورینٹیشن ہے پوٹیٹا یا لینڈس کے پٹھی کا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے بعد نیچے اس نے کہا کہ ایڈجسٹو کے پیج پہ کتنا اس کا سائز ہو اگر آپ سائز مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جتنی زیادہ کرو گے بڑھ جائے گا اور جتنی کم کرو گے کم ہو جائے گا اور بعض گاتر ہماری دو پیج پہ آ رہا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیج پہ آؤ تو فٹ ٹو ادھر ہم ون پیج کر دیں ٹو کر دیں تھری کر دیں جتنے پیجوں پہ اس کو فٹ کرنا چاہیں تو اتنے پیج پہ ہی یہ فکٹ ہو جائے گا اور نیچے ہم سائز جو ہے آپ جو پرنٹر میں پہ یوز کر رہے ہیں وہ لگائیں اگر اے فور ہے تو اے فور لگا لیں لیگل ہے تو لیگل لگا لیں جو بھی لیٹر ہے تو لیٹر لگا لیں یہاں سے وہ سلیکٹ کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد مارجن میں ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے مارجن کتنا دینا ہے وہ چاروں طرف سے مارجن ہے لیفٹ ہے رائٹ ہے ٹوپ ہے بوٹم ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو پیج میں رائٹنگ ہے وہ کہاں شو ہو ہوریزنٹلی اگر آپ کریں گے تو وہ اس طرح سے سینٹر میں ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے اس طرح سے سینٹر میں ہو جائے گی اور اگر آپ ورٹیکل کریں گے تو وہ اس طرح سے اوپر نیچے جو ہے وہ سینٹر میں ہو جائے گی تو اس طرح سے اس کی سیٹنگ ہے جو میں نے آپ کو بتائی یہاں سے اگر آپ ہیڈر اور فٹر لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں اب میں آپ کو سیو کر کے دکھاتا ہوں اس کی ایک پیڈیا فائل پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس کی میں نے پیڈیا فائل سیو کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب پیڈیا فائل جو ہے نا وہ سیو ہو رہی ہے یہ سیو ہوگی پیڈیا فائل یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی پرنٹ نکلیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارجن سائیڈوں سے یا اوپر سے کام یا زیادہ ہو تو وہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند ہے جو گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرا یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور مزید اچھے چھے ویڈیوز اگر آپ کسی بھی طرح کی ویڈیو جو ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز تو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس پر ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو ضرور ریپلائے کروں گا اوکی اللہ آپ اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا